ہمارے چینل شبہ اردو اندی میں آج میں لے کے آیا ہوں کیمسٹری 313 تی اے میں ٹویلد کلاس این آئیو ایس دو ہزار بائیس تیس یعنی جنوری دو ہزار تیس اور اپریل دو ہزار تیس میں جو جمع ہوں گے تو سب سے پہلا سوال اردو میں ہے پہلی بات تو یہ کیمسٹری کا ہے مندجہ سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب شاہد اس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے ایک انصر بلوک کے تیسرے پرنٹ پر واقع اس کی سب سے بہاری شیٹ کی پانچ الیکٹرون ہے اس کے گروپ کی شناکیزی اور بغیر جوڑی والے الیکٹرونوں کی تعداد بتائیں تو اس کا جواب ہے مدت تین بلوک بی بلوک کے سی ای فی ایف گروپ پانچ میمبر پلس نمبر الیکٹرون کا پانچ پلس دس پندرہ ہے الیکٹرون ترتیب انصر یہ سارا لیں گے لہٰذا اس میں تین غیر جوڑی والے الیکٹرون ہے دوسرا سوال ہے مندجہ سوال میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساڑھ الفاظ میں دیئے درد زیل لینز کو حالہ پینٹنگ کارگردی کی ترتیب میں لیئے سادہ مقابی جسم مرکزی مقابی مسدی بند پلانی جواب مختلف قسم کے انتظامات کی پینٹنگ کی کارگردی ہے سادہ مقاب فائف ٹو پائنٹ فور جسم کا مرکز سکسٹی ایٹ پرسنٹ سندھی پینٹنگ سیونٹی فور پرسنٹ لہٰذا بیکوگل کلوزین باڈی سادہ مقابی ٹھیک ہے یہ دو سوالات ہوگا اس کے بعد اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں مندجہ سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساڑھ الفاظ میں دیجئے توازن منتقلہ کے قدر لکھتے وقت خالص رقیق اور ٹھوس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے وضاحت کی ٹھوس یا ماہ کا ارتکاز تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مستقل درجہ حرارت خالص ٹھوس اور ماہ کی کسافت دار کا ماس مستقل اس کی وجہ سے اس کی دار کا ارتکاز توازن مستقل میں نہیں چوتہ سوال ہے مندجہ زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب جو ہے ہمیں دینا ہے اور کتنے سو سے دیور سو الفاظ میں دینا ہے پہلے کاربن ڈائی اکسائیڈ کے مقابلے کاربن مونو اکسائیڈ گیز زیادہ خطرنا کے وجہ بتا ہے تو اس کا جواب یہاں پہ ہے کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ یعنی سی او اور کاربن مونو اکسائیڈ یعنی سی او گیز مختلف اندن کی دھان کے دوران خارج ہوتی ہے کاربن مونو اکسائیڈ زہریلہ ہے کیونکہ یہ ہومو گلویبین کاربو گیز ہومو گلویبین کے ساتھ ایک کیمپلیکس بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کہ اکسیڈ ہومو گلویبین کیمپلیکس سے زیادہ مستحقہ میں جس کی حراستی کی حد 4.5 پرشن نے کاربن ہومو گلویبین خون کی اکسیڈ لے جانے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے جس کے نصیحے میں سردرد نظر کی کمزوری گھبرات اور قلبی عرضیں ہوتے ہیں کاربن مونوکلائٹ کے مقابلے میں زیادہ ارتکاز موت کا باعث بن سکتے ہیں کاربن ڈائی اکسائٹ کاربن مونو اکسائٹ سے کاربن مونو اکسائٹ سے زیادہ زہریلے نہیں ہیں یہ صرف بہت زیادہ ارتکاز میں نقصاندے ثابت ہوتی ہیں پانچوہ سوال ہے مندجہ سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیرسو الفاظ میں دیجئے سلی فائنڈ کی اٹھاتوں کا ارتکاز کے لیے بھاگ تراؤ فرینڈ فلونج کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ کارگر کارگر طریقہ ہے وضاحت کی اس کا جواب ہے یہ طریقہ ایکس کو اور پونی وزارت کا پانی اور تیل کے لیے ہونے کی خصوصیات میں فرق کے حصول پر ممنی ہے یہ طریقہ ان دہاتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کی تجریزی طور پر تیل اور کلن پانی سے گھیلا کیا جاتا ہے اور یہ طریقہ سلائٹ سیکھ کے ارتکاز کے لیے موضوع ہے چھڑا سوال ہے ہاں پہ درزیل پروجیکٹ میں سے کوئی ایک پروجیکٹ بنائے باروی جماعت میں زیر تعلیم طرح ایک پروجیکٹ کے نزدیک ایک گاؤں کا دورہ کیا دہی اور شہری ماحول کو ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتے ہیں شہری علاقوں میں بہت زیادہ آلودی ہوتی ہے لوگ خاصی ٹائ فائٹ اور ڈینگی جیسی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں اس کے برعکس دہی علاقوں میں لوگ صحت مند دہی علاقوں میں درختوں کی تعداد زیادہ اسی لیے ماحول صاف سترہ ہے اب یہاں پہ ہوائی آلودگی کے اہم وجوہات بدان کی دیئے پرائیمری اور سیکنٹری آلودگی کی شناکت کی دیئے پانی کے ذریعے پھیلنے والی دو بیماریوں کے نام بتائیے عالمی حدد گلوبل وارمنگ کی وضاحت کیجئے ریڈ لائٹ پر گاڑیوں کے انجن کو بند کرنے کی سلح دی جاتی ہے کولو سموگنگ کی وضاحت کیجئے تو ان کے جوابات میں نے اگلے پیچ پر آپ کے لئے تیار کریں دیکھئے گھروں کو گرم کرنے کے لئے گاڑیوں کا اخراج مطلب جو ٹیمپریچر بڑھتا ہے اندھن اور قدرتی گیس مونو فیکچرنگ اور پاور جرمن کی سناتی موسوات قاس طور پر کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ اور کیمیکل سے دھویں پیداوار اور پیداوار انسانی ساخت فضائی آلودگی کی بنیادی ذرائع ہیں ایک بنیادی آلودگی کی فضائی آلودگی ہے جو برائرات ذرائع سے خارج ہوتی ہے ایک سانوی آلودگی برائرات اس طرح خارج نہیں ہوتی لیکن اس وقت بنتی ہے جب دیگر آلودگی پرائیمری آلودگی پر رد عمل ہوتی ہے ملیریا دوسرے کا تیسرے کا بلیریا ٹائ فائی چوتھے کا گلوبر وارمنگ سہیارے کی مجموعی درجہ حرارت کی طویل مدت کمائی ہے اگرچہ گرمی کی رجحان ایک طویل عرصے سے جاری ہے رفتار برقرار ہے اس سے پچھلے سو سالوں میں فوسل اندن کے جلانے میں نمائے اضافہ ہوا ہے جس سے انسانی آبادی میں اضافہ ہوا اس طرح جوشم اندن میں درجہ حجم میں جل گیا پانچوہ ہے ہمیں ٹریفک لائن کا انتظار کرتے ہوئے گاڑی کا انجن کو بند کرنا چاہیے تاکہ اندن کا محفوظ کیا جا سکے جو کہ پیٹرول ہے کیونکہ ختم ہونے والا وسیرہ ہے صرف اندن کی بچت اور آلودگی کے لیے ہے اب یہ فوٹو گلیوین سونگ آلودگی کے ایک مرقب ہے جو ایک دکت بناتا ہے جو ایک دکت بناتا ہے نائٹروجن اوکسائیڈ اور گیر مستحقم تامیاتی مرقبات سورج کی روشنی پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں جسے سٹیز کے اوپر ووک بوری کے گہرے ہوتے ہیں گرمیوں میں زیادہ کسرس سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس سب سے زیادہ سورج کی روشنی ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹی اے میں پسند آیا اگر ٹی اے میں پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جنے رہی ہے اگر آپ کو اس کی پیڈی ایف چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں وہ پیڈ ہے اور اگر آپ جو یہ اسائیمنٹ بنوانا چاہتے ہیں پروڈیکٹ بنوانا چاہتے ہیں یا آپ کو نوٹس چاہیے وہ سب بھی مل جائیں گے سب پیڈ ہیں آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے یا آپ کو آف لائن یا آن لائن کلاسز چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گی پیپر نزدی ہے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ریگولر کلاسز آن لائن لے سکتے ہیں امید ہے ویڈیو پسند آئی پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں کیونکہ آپ کی ویڈیو یہ برانے میں بڑی محنت لگتی ہیں شکریہ